سزا کرنے کے لئے ساتھی زمان سرسخ کے لئے تو ہمارے ساتھ میں آپ پر اب پریش پدرکار بھانسو بی جیسے سکے ہیں بھانسو بی جیسے سواگز ہے پلتو کاریکٹرم میں آپ کا نمی شکر بھانسو بی جیسے سوال رہے گا میرا کچھ سادھی فلال سٹی مجسٹریٹ اور ایک میجر نکڑی ہے ایک ادھارن ہے سماج کے لئے اور کورونا کار نے بہت ساری چیز سکھائی ہے ہمیں کہ شادی میں اگر کم لوگ بھی رہتے ہیں تو وہ بھی شادی ہو جاتی ہے تو اتنا خرچہ کرنے ضرور نہیں ہے تو کیا لگتا ہے کہ فلال میں یہ سماج کے لئے کس طریقے سے آگے رہا بنانے والے ایک ادھارن رہے گا علیلہ جی میں کورونا کار میں ایک چیز سادھیوں کے معاملے میں بہت افتن سے لوگوں سے ملا اور بات کی ہے میں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ سماج میں ایک یہ ریچار زارہ طلب چکی ہے چھتیز سوڑیاں اور پٹاس مٹھائیاں اور مارا ترے گی روٹی اور یہ سب کرنا سیجون چھتی ہے اور سادگی پرائیویٹ افیار ہے شادی آپ کا سادگی اور سوڑ ہونا چاہیے میں نے ایسے دیشنے ہیں کہ پانچ لوگ گئے اور کورٹ میریش کرکی چلے آئے اس میں ایسے دوڑے لوگ شادن ہوئے جن کی پریپاتی نہیں ہے یہ ایسا کام کرنے چیز تو ایک اچھی شبات ہوئی ہے یہ سماج کے حتنے ہیں اور خاص کر کے ان کے حتنے ہیں جو کرز لے کر روکھوں کی نکل کر کے اس کے بڑے آج جن چلتے ہیں اب کم سے کم شادی اور بہت کے باملے میں لوگ کچھ سنار پر بکھ رہے ہیں مجھے اور مجھے خوشی ہے کہ سماج نے اس بہت وکلز کو آپ بہت اچھا مانا اور اپنانا شروع کیا ہے اور ہم کو بھی ہمارے آپ کے جیسے میڈیا کے نکھوں کو بھی اسے انٹریج چلنا چاہیے کہ شادی پرائیویٹ افیار ہے آپ خود خوش ہوئیے پریوار کو خوش کریے شروع میں شروع ہوا یہ وہ لنگر سسٹم کے چارن ہوا وہاں کے چارن ہوا ہماری سسائیٹی کی وہاں شاہدی نہیں ہے کچھ ایک دس پرسنٹ لوگ ہوں گے کہ ہم کو یہ اپنانا چاہییے اور اس کو انٹریج کرنا چاہیے اور پاسکار سے ایک بات اور آج پر میں سمجھ لوں گا کہ اگر سماج میں کوئی اچھی بات شروع کرنا ہے جانتا لوگ اوپر دیکھتے ہیں کہ اوپر کی پہلیویر پر لوگ جو میٹھے ہیں بڑے لوگ جو کہلاتے ہیں وہ کیسا کر رہے ہیں ایک سکی بات ادھے اگر ایسا ادھاران پیش کیا ہے وہ نشے گروب پہ پریشنسہ کی پاس رہے تو کہ انہیں اس لیون سے جانتے ہیں وہ ادھاران پیش کیا ہے جو سو لوگ پیش سکتے ہیں آپ نے کلاس من میں دیکھا ہوگا کہ پیشن اگر جنسے دیس میں آتا ہے تو سو بچے دیکھ کے پر حالتے ہیں کہ ہمارے سر کے سفین پر ہوڑتے ہیں یہ وہی قسمتہ ہے تو اوپر والے کو دیکھتے نیچے والی سوسائیٹی آجے بڑھتی ہے تو آپ بہت کہہ سکتے ہیں کہ کورٹی ہے ہمارے سماس کی ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے صدانہ ہی ضرورت ہے تو کیا رکھتا ہے کہ اس میں آگے سماس میں اس چیز کے لئے ضرورتہ ہونی چاہیں گے یا پھر سرکار کو بھی اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے آنید کے آپ میرے سے سہمیں کونگی کہ بہت سے بھی سے ایسے جسے ہم سرکار کو اپنٹ رکھتے بھی بات کر سکتے ہیں جیسے میری برکی کی سادی ہے اور میں ایسا کرنا چاہتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں مجھے سرکار کی یا کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے آپ سے کہا سوسائیٹی کو ادھاران آئیڈی ایس کی ضرورت پر کی ہے ہر کام کے لئے ہمارے آئیڈی ایس یہ بنتے ہیں جیسے یہ سٹی مجھے سٹی مجھے سٹی مجھے بنی یا آج احمدالی جی اس کی بڑی فارس ہی نہ کریں سیٹرہ کروڑ کروڑ خرچ کر کے اور سنپل خارجی کریں گے تو وہ ادھاران دوبارہ سوسائیٹی کا دوبارہ جیسے ہمارے جو اونٹوں کے دھمی نوک ہیں انہوں نے یہ ادھاران پریش کرنے ضرور بھی نہیں سمجھا اور اپنا ذہبہ پریش کرنے ضرور بھی نہیں سمجھا لیکن ایسے آپ رسائیٹی کا چاہر ہی نہیں ہے جنہوں نے ایسے ادھاران پریش کیے تو جو پڑھائی کا آپ کیا رہی ہے وہ اگر بھی اب دھیرے دھیرے سمیٹھا جانا ہے سیدوں میں وہ بہت کم اثر رکھتی ہے اور تہائیٹ کا اور شاگیٹ کا معاملہ جو ہے اس طرح بھی جوڑا جاتا ہے جو چھا ہم دیکھ رہے ہیں آج ڈرامی چیٹروں میں اور کچھڑے علاقوں میں اور پرمپا بھی پنواروں میں ہو سکتا ہے لیکن اب لڑکیاں اس کی بندن میں نہیں ہیں جس میں آج سے دیر پر کہنے ہوئے ہیں بھانت ساتھی کی ایک آتھو سور میں یہ رہے گا آپ سے کہ بھی فیلال میں اگر کوئی جانت سکتا ہے تو یہ جو ادھارت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ شادی کی ہے وہ اس سے پانچ سو رفعے میں بہت کم کہہ سکتا ہے کہ کیمات ہے یہ کسی شادی کے لئے خرط کر دیکھ لیے کیونکہ شادی میں کافی تام جام خرط ہوتا ہے کافی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک تام جام والی شادی ایک شادی والی شادی اس سے جو ہے لوگ کو کیا سیٹھنا چاہیے کیونکہ لوگ سکتے ہیں کہ ہم اگر نہیں کریں گے کوئی بڑا انتظام تو پھر سماج میں ہمارا کیا ناب رہ جائے گا ہمیں اتنی جب ایک جو رتبہ ہے ہمارا کیا ناب رہ جائے گا لیکن اس شادی کے لئے وہ سبی چیزوں کو ایک سکتے کی حلق کر دیا ہے دیکھیں رتبہ بنانے کے لئے اگر شخصہ عدل شوتی رتبہ بنانے کے لئے کرمہ عدل شوتا وہ ایک جمعانے میں دیش میں تھا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن آپ کا سر وہ بہت اچھا ہے سندار پٹیل کوئی بہت کروڑ پتی خاندان کی آدمی لیتے ہیں مہاتمانگانگی میں کوئی لاکھوں کروڑوں میں ہی تمائیتے ہیں لیکن آدھرک برو بھی اسے مہتک ملک ہے یہ پچھلے سو سالوں میں یہ بیماری کی طرح بڑھی ہے کہ ہم نے آدھرک بھان اور بہتا کو مان لیا اور اس کو ہمارے کچھ بھانی لوگوں نے آگے بڑھایا لیکن یہ سرحار ہے اور پانسو روپے میں شادی کرنا یہ نشت روپ سے اچھا ہے کیونکہ اس نے صحیح ساماجی پرمہاب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ اتنا کم لگا رہا ہے شادی میں تو وہ پرائیویٹ افیر ہے میں نے دیکھا ہے کہ شادی پر لوگ آنا پھا لگے جان کے بھوجن کراتے ہیں بچوں کو اور ان کے سیل دے کے سلوں نے دیکھے آتے ہیں بچوں کو وہ بھی شادی منانے کا ایک طریقہ ہے تو ہم کو یہ کہہ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھیں آنینیا جی یہ ریٹیگٹ معاملے ہیں ساماجی معاملے ہیں اس میں شاتن، خم اور آپ میڈیا کچھ نہیں کر سکتا بانی سبب جی میں آپ کے بات سے سہمت ہو کہ میڈیا جو ہے یہ کسی انسان کا پیار خود کی پرسنل سوائس ہے کہ اس کو شادی کے سریکے سے کرنی ہے لیکن میرا کہنے کا تطر ہے یہ کہ فیلحال میں جو ساماج ہے اسے جانفتہ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ جو کیسے تھے جو بھی ڈاوری دہیش کی بات کریں دہیش آج بھی جاتا ہے کہ ہی میں ایسا نہیں ہے کہ دہیش نہیں جا رہا ہو جو آج سم دہیش رہا ہے دوسرے طرح جاتا ہے پہلے ہم لوگ دہیش کے لئے مان کرتے تھے لیکن اب جو ہے لڑکے والوں کو بھی نوکری والی چاہیے لڑکی پڑی لکھی چاہیے انہیں جو ہے لڑکے اگر کہیں گورنمنٹ جاؤب میں ہے تو چاہیے لڑکا بھی جو ہے گورنمنٹ جاؤب میں ہونا چاہیے تو انہیں شادی منظور ہوتی ہے تو یہ سارے چیزیں بھی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں جاری ہیں سمات جاغلک تو ہو رہا ہے لیکن یہ جو پرثائیں ہیں جو پہلے کی گوریتیاں ہیں ان سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے دیکھئے یہ ساماندیک استیتیوں کو سہرشتر کو بدلنے میں آنے لیا آپ کو پیلیا لگتی ہے یہ کسی سالوں کی بات نہیں ہوتی بھارت میں اگر کسی سو سو پرمپرا کو یا کونی چیز کو بدلنا ہے کھاکا ہنا ہے تو آپ کو دو تین پیلی کا سمیت دینا پڑے گا اور اس کے لیے پریاست کر کے لوگوں کو پروشائز کرنا پڑے گا تب جا کے ہمارا سماز جو بدل سماز بہت بھیوے کروٹ لیتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ سبات بہت ایک دم کروٹ نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جو کہہ رہی ہیں پروشیوں کی بات یہ کم ہوئی ہے میں نے کچھ لرکیوں کی وجہ پنج دیکھے ہیں کچھ میں انہوں نے مان کی ہے کہ ہمارا پیکیج بارہ لاکھ ہے آپ کو بارہ لاکھ کا پیکیج والی لڑکت چاہیے تو دیکھئے کہ یہ کہی ہے کہ دیوانسو سے ایک دوسرے کو پروشتان ملتا ہے آگے بلنے کا میں مانتا ہوں لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ایسی شخصے لگانا بھی انہیں پرمپراؤں کا بلدوہ سن روپ ہے جس کو ہم دور کرنے جا رہے ہیں آپ مکتوں کے شادی کریے نا یہ ایک پروشن مہرہ کا ملات ہے یہ کوئی سوڑے والی نہیں ہے کوئی سرس نہیں ہے محبت بینا شرس ہوتی ہے نینے جیسرس پچھ نہیں ہوتی ہے بھارو سوڑے کی آپ سے ایک آخری بس میں سندیش چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی سندیش شادی کے بارے میں دینا کریں گے لوگوں کو ایسا ماس کو تو کیا سندیش دینا چاہیں گے میں سب سے پہلے پر چاہوں گا کہ وہ جو بھینکر ساوڑ ہے اور جو ستی بھینکر ساوڑ ہے سارا پردیش سارا دیش ان کو میسے کریں سندیش دیں اور ان کو پروٹائز کریں اور ان کا انکرین کرنے کی شپک لیں اور اپنے بچوں کی شادی میں ہمت کیا کہ کھڑا ہوں کہ میں بھی پانسو روپے میں شادی کروں گا مجھے کون لوگ سکتا ہے میرا بیٹکت مر رہی تو بلکل یہاں پر پانسو روپے میں شادی کروں گا